یا دشنام ترازی یا جھوٹی گواہی یا غائب مومن کی غیبت یا موجود سے بدزبانی یا اس قبیل کی جو باتیں میری زبان پر لانا چاہے انہیں اپنی حمد سرائی مدہمِ کوشش و انہماک تمجید و بزرگی کے بیان شکرِ نعمت و اعترافِ احسان اور اپنی نعمتوں کے شمار سے تبدیل کر دے اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھ پر ظلم نہ ہونے پائے جبکہ تُو اس کے دفعہ کرنے پر قادر ہے اور کسی پر ظلم نہ کروں جبکہ تُو مجھے ظلم سے روک دینے کی طاقت رکھتا ہے اور گمرہ نہ ہو جاؤں جبکہ میری رہنمائی تیرے لیے آسان ہے اور محتاج نہ ہوں جبکہ میری فارغ البالی تیری طرف سے ہے اور سرکش نہ ہو جاؤں جبکہ میری خوشحالی تیری جانب سے ہے پروردگار بارالہ میں تیری مغفرت کی جانب آیا ہوں اور تیری مغفرت کا طلبگار تیری بخشش کا مشتاق ہوں میں صرف تیرے فضل پر بھروسہ رکھتا ہوں میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میرے لیے مغفرت کا باعث بن سکے اور نہ میرے عمل میں کچھ ہے کہ تیرے افو کا سزاوار قرار پاؤں اور اب اس کے بعد کہ میں خود ہی اپنے خلاف فیصلہ کر چکا ہوں تیرے فضل کے سوا میرا سرمایہ امید کیا ہو سکتا ہے لہٰذا محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھ پر تفضل فرما پروردگار خدایہ مجھے ہدایت کے ساتھ گویا کر میرے دل میں تقویٰ اور پرہزگاری کا القا فرما پاکیزہ عمل کی توفیق دے پسندیدہ کام میں مشغول رکھ خدایہ مجھے بہترین راستے پر چلا ایسا کہ تیرے دین اور آئین پر مروں اور اسی پر زندہ رہوں اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے گفتار و کردار میں میانہ روی سے بہرہ مند فرما اور درستکاروں اور ہدایت کے رہنماؤں اور نیک بندوں میں سے قرار دے آخرت کی کامیابی اور جہنم سے سلامتی عطا کر خدایہ میرے نفس کا ایک حصہ اپنی ابتلا و آزمائش کے لیے مخصوص کر دے تاکہ اسے عذاب سے رہائی دلا سکے اور ایک حصہ کے جس سے اس کی دنیاوی اصلاح و درستی وابستہ ہے میرے لیے رہنے دے کیونکہ میرا نفس تو ہلاک ہونے والا ہے مگر یہ کہ تو اسے بچا لے جائے اے اللہ اے پروردگار بارالہ اگر میں غمگین ہوں تو میرا ساز و ساماؤں نے تسکین تو ہے اور اگر ہر جگہ سے محروم رہوں تو میری امیدگاہ تو ہے اور اگر مجھ پر غموں کا حجوم ہو تو تجھ ہی سے داد فریاد ہے جو چیز جا چکی اس کا عوض اور جو شے تباہ ہو گئی اس کی درستی اور جسے تو نہ پسند کرے اس کی تبدیلی تیرے ہاتھ میں ہے لہٰذا بلا کے نازل ہونے سے پہلے آفیت مانگنے سے پہلے خوشحالی اور گمراہی سے پہلے ہدایت سے مجھ پر احسان فرما اور لوگوں کی سخت و درشت باتوں کے رنج سے محفوظ رکھ اور قیامت کے دن امن و اتمنان عطا فرما اور حسنِ ہدایت و ارشاد کی توفیق عطا فرما اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور اپنے لطف سے برائیوں کو مجھ سے دور کر دے اور اپنی نعمت سے میری پرورش اور اپنے کرم سے میری اصلاح فرما اور اپنے فضل و احسان سے جسمانی و نفسانی امراض سے میرا مداوا کر مجھے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے اور اپنی رضا مندی میں ڈھاپ لے اور جب امور مشتبہ ہو جائیں تو جو ان میں زیادہ قرین سواب ہوں جب عامال میں اشتبہ واقع ہو جائے تو جو ان میں پاکیزہ تر ہو اور جب مذاہب میں اختلاف پڑ جائے تو جو ان میں پسندیدہ تر ہو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے بے نیازی کا تاج پہنا اور اپنے متعلقہ کاموں اور احسن طریقے سے انجام دینے پر معمور فرما اور ایسی ہدایت سے سرفراز فرما جو دوام و ثبات لیے ہوئے ہو اور غناء خوشحالی سے مجھے بے راہ نہ ہونے دے اور آسودگی و آسائش اتا فرما اور زندگی کو سخت دشوار نہ بنا دے میری دعا کو رد نہ کر کیونکہ میں کسی کو تیرا مد مقابل نہیں قرار دیتا اور نہ تیرے ساتھ کسی کو تیرا ہمسر سمجھتے ہوئے پکارتا ہوں اے اللہ پروردگار رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے فضول خرچی سے باز رکھ اور میری روزی کو تباہ ہونے سے بچا اور میرے مال میں برکت دے کر اس میں اضافہ کر اور مجھے اس میں سے امور خیر میں خرچ کرنے کی وجہ سے رائے حق و ثواب تک پہنچا بارِ الٰہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے قصبِ معیشت کے رنج و غم سے بے نیاز کر دے اور بے حساب روزی عطا فرما تاکہ تلاشِ معاش میں الہج کر تیری عبادت سے رو گردان نہ ہو جاؤں اور غلط و نامشروع کار و قصب کا خمیازہ نہ بھگتوں اے اللہ میں جو کچھ طلب کرتا ہوں اسے اپنی قدرت سے مہیا کر دے اور جس جس سے خائف ہوں اس سے اپنی عزت و جلال کے ذریعے پناہ دے خدایا میری آبرو کو غناء و تمنگری کے ساتھ محفوظ رکھ اور فقر و تنگ دستی سے میری منزلت کو نظروں سے نہ گرا کہ تجھ سے رزق پانے والوں سے رزق مانگنے لگوں اور تیرے پست بندوں کی نگاہ لطف و کرم کو اپنی طرف مورنے کی تمنہ کروں اور جو مجھے دے اس کی مدہ و سنہ اور جو نہ دے اس کی برائی کرنے میں مبتلا ہو جاؤں اور تو ہی عطا کرنے اور روک لینے کا اختیار رکھتا ہے نہ کہ وہ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے ایسی صحت دے جو عبادت میں کام آئے اور ایسی فرصت جو دنیا سے بے تعلقی میں صرف ہو اور ایسا علم جو عمل کے ساتھ ہو اور ایسی پرہزگاری جو حد اعتدال میں ہو کہ وسواس میں مبتلا نہ ہو جاؤں اے اللہ میری مدت حیات کو اپنے اف و در گزر کے ساتھ ختم کر اور میری عارضو کو رحمت کی امید میں کامیاب فرما اور اپنی خوشنودی تک پہنچنے کے لیے رہ آسان کر اور ہر حالت میں میرے عمل کو بہتر قرار دے اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے غفلت کے لمحات میں اپنے ذکر کے لیے ہوشیار کر اور محلت کے دنوں میں اپنی اطاعت میں مصروف رکھ اور اپنی محبت کی سہل آسان رہ میرے لیے کھول دے اور اس کے ذریعے میرے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی کو کامل کر دے اے اللہ محمد اور ان کی اولاد پر بہترین رحمت نازل فرما ایسی رحمت جو اس سے پہلے تون مخلوقات میں سے کسی ایک پر نازل کی ہو اور اس کے بعد کسی پر نازل کرنے والا ہو اور ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا کر اور آخرت میں بھی اور اپنی رحمت سے ہمیں دوزق کے عذاب سے محفوظ رکھ